اسلام علیکم ویئر کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں کے بہت ہی خوبصورت سا بی بی کرتا دیکھ رہے ہیں یہ کرتا ڈھائی سے تین سال کی بچی کے لیے تیار کیا گیا ہے پینل میں کرتا ہے اس پر سیم کلر کی لیس لگائے گی ہے فل ڈیزائنر کرتا بنایا گیا ہے کیونکہ اس طرح کی چیزیں آج کل میں بہت کم دیکھتا ہوں بچوں میں بڑوں میں تو نظر آتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ بچوں میں ایسی چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں تو میں نے کلاسک کرتا میں نے سوچا اپنے آڈینس کے لیے بنا دیں اور سپیشل سی ویڈیو ہونی چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے میں سالہ دن دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ کہ بہت بہت لوگوں کی ویڈیو وائرل ہوئی ہوئے ہیں تو میں نے بھی یہ سوچ کے آج سپیشلی ویڈیو بنائی ہے اپنی آڈینس کے لیے تو بغیر کسی ٹائمز آیا کہ یہ ویڈیو سٹارٹ کروں گا ایکسٹر کپڑاتا میرے پاس یہ اس کا سینٹر پینل ہوں گے فرنٹ پیک میں نے بچھا لیے یہ اس کے سائٹ پینل ہیں ان پہ بھی میں نے پریس مار لی تھی اور یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے جتنا آپ نے سلائی کے اندر دباؤ لینا ہے پینل جوائنٹ کرتے وقت اتنا ہی سے آپ نے اوپر سے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سمپلی مارکنگ کر لینا ہے جو آپ کے پاس سائز ہے کلر پہ میں نے ایکسٹر کلر کوئی ہوس نہیں کیا کنٹراسٹ کے لیے کیونکہ آج کل جو سیم ٹو سیم ٹچ ہے بہت زیادہ انہیں مارکنگ میں اور بہت سوبہ سا لگتا ہے اس کا مارکنگ میں نے کر لی ہے یہ اس کے شولڈر کی مارکنگ ہے یہی سے لیندھ لی ہے میں نے چیسٹ کی مارکنگ اور یہ اس کی کمر کی مارکنگ ہپس کی مارکنگ اور اس کی لیندھ کی مارکنگ سب سے پہلے شولڈر رکھوں گا ٹین انچیز چیسٹ رکھوں گا تھرٹین اینہ ہاف فورٹین ہی کر لیتے ہیں اس کی ہپس رکھوں گا ففٹین کیونکہ شیپ نہیں دینی مجھے اس کے اندر بلکل بھی ففٹین اینہ ہاف اس کی ہپس رکھیں گے اور سولہ اس کا دامن رکھیں گے تیار اسی طرح سٹریٹ مارکنگ کر لوں گا اس کی فٹین کی میں پوری شرٹ کی اب اس کا آر مول کی گلائی کریں گے اور اس کا شولڈر ڈراب کریں گے سوا دو سے میں نے شولڈر ڈراب کی ہے اسی طرح آدھی انچ ڈراب کر دینا ہے انڈ سے جہاں سے آپ نے سلائی لینی ہے آدھی انچ کا باہر سے چھوڑنا ہے اور آدھی انچ اندر سے مار کر کے اسے گلائی کرنی ہے آر مول کے اندر سمپلی آپ کے آر مول کی پروفیشنل ٹیلر ماسٹر والی گلائی تیار ہے تو اسی طرح اسے ہم لوگ کٹنگ کرنے کے بعد اس کے پینل جوئنٹ کریں گے اور ایک بات اور یاد رکھنی ہے پینل چاروں ایک ساتھ نہیں کٹنے کیونکہ بیک کی کٹنگ آپ سب جانتے ہیں کہ تھوڑی الگ ہوتی ہے تو آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے اس کا بھی میں نے بیک بڑھایا ہے تو کیونکہ ظاہری بات ہے اس پہ میں کولر لگاؤں گا تو میرے کولر والی کرتی میں بیک بڑھتا ہوا آتا ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں جس میں کولر ہوتا ہے یا نورمل گلہ بھی ہوتا ہے تو میں اس کا بیک بڑھا کے رکھتا ہوں کیونکہ اس سے فٹنگ بہت پروفیشنل اور پروفیکٹ آتی ہے تمیز کھڑی بلکل نہیں ہوتی لیس اسی طرح اس کے پینل میں بھر لیں گے سلیوز میں نے بچھا لی ہیں سلیوز کٹنگ کرنے کے بعد اس کی پینل میں لیس جوائنٹ کریں گے سلیوز کی لیند ہے 14 انچز 14 انچ اور 5.5 پیس کا آرمول رکھیں گے اور 4 انچز اس کی موری رکھ دوں گا میں اسی طرح فٹنگ کی مارکنگ کر کے اس کی کٹنگ کر دینی ہے سلیوز میری کٹنگ ہو چکی ہے ویئرز اب اس کے پینل وغیرہ جوڑیں گے پینل جوڑ کے اس کے کرتہ پٹی اور اس کے کالر کا اور اس کے گلے کا کام سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے لیس کا سیدھا الٹا دیکھ لینا ہے اتنا ہی آپ نے دباؤ لینا ہے جتنا آپ نے رکھا ہوا ہے سلائی میں کیونکہ آدھین چوڑی میری لیس بھی تیار آئے گی تو لیس کو کھینچنا ملکل نہیں ہے ایک سائیڈ میں نے لگا لیے اسی طرح دوسری سائیڈ بھی سیم اسی طرح لیس لگا لیں گے فرنٹ پیک پہ اسی طرح لیس لگا لوں گا اس کے پینل بھی جوڑ کے دکھاتا ہوں فرنٹ کے سیم اسی طرح پیک ہم لوگ تیار کر لیں گے پینل میں نے جوینٹ کرنا سٹارٹ کر دی ہیں جتنا میں نے پہلے پینل میں دباؤ لیا ہے لیس کے ساتھ اتنا ہی میں دوسرے پینل میں بھی لوں گا سیم اتنا دباؤ سلائی کے اندر اور میں آپ کو دکھاتا ہوں پینل میں نے جوڑ دیا ہے خود دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے پینل میں لیس اسی طرح اس کی لب میں سلائی لگا لوں گا دونوں طرف ویلکم بیک پینل جوڑ لیے میں نے ان پہ پانی مار کے پریس مار لوں گا جو بھی ان کے اندر نم وغیرہ ہے کھجاؤ ہے وہ سب برابر ہو جائے گا پروفیشنل ٹیلر اسی طرح سلائی کرتا ہے کہ وہ بار بار پریس کو یوز کرتے ہیں اسی لیے کپڑوں میں بہت زیادہ فنچنگ آتی ہے کیونکہ گھرے لو لیڈیز پریس بلکل استعمال نہیں کرتی کام میں وہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ کر لیتی ہیں تو ویسے چیزیں نہیں ہوتی آپ کو پرفیکٹ طریقے سے تو آئیڈیا بھی پرفیکٹ استعمال کرنا پڑے گا کام کے لیے بکرم میں نے لے لیے کرتہ پٹی کٹ کر دیں گے حالہ میں نے کٹ کر لیا تھا ڈھائی بھائی ڈھائی کا حالہ کٹ کی ہے پٹی میں میکسیمم ہاف انچ سے ایک پوائنٹ زیادہ لگاؤں گا زیادہ چوڑی پٹی نہیں لگانی کیونکہ بہت بری لگے گی اور آج اس میں آپ کو بٹن جو لگا کے دکھانے ہے رنگ بٹن بہت زیادہ ان ہے آج کل تو وہ بٹن آپ نے لگتے ہوئے دیکھنے اس کورتے کو پورا فنش کر کے دکھائیں گے کیونکہ یہ بہت زبردست ویڈیو ہے یہ میری موسٹ پاپلر ویڈیو میں سے ایک ویڈیو ہونے والی ہے انشاءاللہ کورتہ پٹیاں میں نے بٹھا لیے ان پر ایک سائٹ پر لب کی سلائی لگا لوں گا اور اسی طرح جتنا آپ کو ایکسٹر دباؤ لینا ہے پٹی کے اندر دونوں سائٹ سے ایک جیسا دباؤ لینا ہے یہ نہیں کہ بٹن ٹیک سے آپ زیادہ دباؤ لے لیں اور پٹی سے آپ کم لیں تو وہ سینٹر آؤٹ ہو جائے گا بٹن ٹیک اور پٹی کا تو بالکل بھی مزا نہیں آئے گا پٹی کا بٹن ٹیک میں نے لگا لی ہے اور اس پہ میں پٹی لگا دوں گا کیونکہ پٹی جو لیڈی سائٹ کی ہے وہ سیدھے ہاتھ سے ہوتی ہے اور جنٹس کی الٹے ہاتھ سے ہوتی ہے اس چیز کا بھی کافی میری بہنوں کو بھائیوں کو پتہ نہیں ہے تو بتانا میرا فرض ہے جو لیڈی سائٹ کی پٹی ہوتی ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کھلتی ہے جو بٹن ٹیک ہوتی ہے وہ الٹے ہاتھ پہ ہوتی ہے یہ چیزیں آپ کو بہت کم لوگ بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ اس چینل پہ رہیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اور لیڈیز کام میں کیا کیا بھریقیاں اور کیا کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں پٹی میں نے جوینٹ کر لی ہے ویئرز اب اس کو لیس لگا لیں گے پٹی کے ساتھ ساتھ جتنا آپ کو میکسیمم وقفہ رکھنا ہے میں نے تو ایک انچ کا وقفہ دیا ہے پٹی کو چھوڑ کے ایک انچ لیس لگائی ہے اسی طرح پٹی کو گمہ لیں گے ہم لوگ نوک بلکل پرابر آنی چاہیے ایک جیسی آنی چاہیے دونوں سائیڈوں سے فاصلہ بھی ایک جیسا آنا چاہیے جب آپ نوک بنا رہے ہوں نیچے سے کپڑے کو بلکل برابر رکھنا ہے ڈیلا بلکل نہیں چھوڑنا نم نہیں آنی چاہیے لیس لگاتے وقت اب اسے دوسری سلائی سے فینش کر دیں گے لیس میں نے لگا لیے پٹی پہ اب اسے پریس وغیرہ ماریں گے اور اس کے شولڈر وغیرہ جوڑیں گے اور اس کے سلیز وغیرہ جوڑیں گے اور مین کام اس کا کالر کٹ کٹ کر کے آپ کو دکھانا ہے اس کا ای ٹو زیڈ آپ کو پورا کرتہ تیار کر کے دکھانا ہے ویڈیو پوری واج کرنی ہے ایک بات بولنا چاہوں گا چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں آپ کے ایک لائک کمینٹ سے بہت زیادہ حوصلہ افدائی ہوتی ہے ہم لوگوں کی تو پلیز آپ اچھا سا کمینٹ ڈال ہو سکے تو لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو سلیز میں نے تیار کر لیے ان کو فولڈ کر لیے اب اسی کے اوپر رکھ کے لیس لگا لینی ہے کیونکہ اس کے اندر میں بھر بلکل نیرہ لیس سلیز میں اوپر رکھ کے یوز کروں گا لیس جیسے میں نے پورے جیسے میں نے چاک دامن میں لگا ہی ہے اسی طرح سیم اوپر رکھ کے لیس لگا دیں گے ایک دفعہ میں نے فرنٹ موری پہ لگا ہی ہے اور ساڑھے تین چھوڑ کے اوپر لگا ہی ہے سلیز سلیز اب اس کی سلیز لگا بلکل کھینچنا نہیں سلیز کو تاکہ ہمارے آرمول کے اندر کھچاؤ بلکل نہیں آنا چاہیے اور نہ پورے کرتے کے سلیز لک خراب کر دیں گے اگر اس میں پروفیشنل لک نہیں آئی یا کوئی سلوٹ وغیرہ ہے تو اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے دونوں سلیز اسی طرح چھوڑ لیں گے سلیز میں چھوڑ لی ہیں اس کو پریس مار لوں گا پانی کے ساتھ تاکہ اس کا دباؤ ہوگیرہ ہے اس کی نم ختم ہو جائے اس کا کالر چیک کر لیں گے کتنا آ رہا ہے اس ہاف آف کر لینا کالر چودہ انچ کالر آ رہا میرا سیم وہی طریقہ شیپ دینی ہے کالر کے اندر اگر آپ کالر سٹریٹ لگاتے تو بلکل وہ کھڑا کھڑا ہی رہے گا اور گردن سے باہر باگتا ہے اگر آپ گلائی میں دیتے ہیں پرفیک بیٹ ہے اور اس کے لیے حالہ بی آپ اچھے طریقے سے کٹنگ کرنا ہوتا ہے اسی طرح ڈبل کر لینا ہے بکرم کو سنگل کالر نہیں لگتے ہمیشہ کالر کے لیے بکرم ڈبل یوز کیا کیجئے سنگل سے ون واش سے ختم ہو جائے گی ہے پتہ ہے کہ پیپر بکرم میں کیا سین ہے اور کتنا دم ہوتا کٹ کر سکتے ہیں میں کالر کٹ کر لیا اسے میں بٹھا دوں گا اسی طرح چپکا لینا ہے ایکسٹا کپڑے پہ اپنے کالر اچھے سے چپکانا ہے کالر چپکانے کے بعد اس کو پلٹی کر لیں گے پلٹی کرنے کے بعد آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں اسی طرح میکسیمم ایک ایک بوٹ کا اپنے کپڑا اس کے ساتھ فولڈ کر دینا اس کے اوپر کیونکہ میں کالر سلائی والا لگا رہا رہا ہوں اس پہ کالر میں پٹھا لیا ویر اس پلٹی کر کر کے آؤ گا اور ٹریس مار گا سلائی لگا لینی ہے جڑ میں سلائی رکھنی ہے بکرم کے بکرم کے اوپر سلائی نہیں چڑھنی چاہیے سلائی میں لگا لی ہے اس کا ایک سلائی کپڑا کٹ کر دیں گے جتنا آپ کو چاہیے چھوڑ سکتے ہیں پریس مار لینی ہے سلائی کے بعد بکرم کو اچھے سے کٹ لگا دینے ہلکے ہلکے اسی طرح اس کی نوک بلکل فینش کر لینی ہے اچھے سے بنا لینی ہے پھر اس پر پریس مار نی ہے اندر کی طرف بٹھان ہے میں نے تیار کر لی ہے ما شاء اللہ اس کو لگا کے دکھاتے ہیں بلکل نورمل رکھنا ہے کپڑے کو آپ نیچے والے شرٹ کے کپڑے کو کھینچ تیں تو کولر آپ کا کبھی پورا نہیں آئے گا جو سائز سے آپ نے جس حساب سے کٹنگ کی ہے کولر اسی حساب سے لگانا ہے بلکل کپڑے کو کھینچ نہ نہ ڈھیلا چھوڑ جہاں پہ اس کی جگہ ہے جہاں پہ وہ فکس آ رہا ہے آپ اس وہ پہ رکھتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اپنا کولر پورا کرنے کے چکر میں حالہ کھینچ کے رکھ دیں یا حالے کے اندر نم دے دیں تو وہ کولر بلکل نہیں چلتے لک وائز بھی اور پوری فٹنگ کی تباہی ہو جاتی ہے آپ کی محنت ضائع ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے آپ نے کولر میکسیمم پرفیکٹ لگانا ہے کیونکہ پوری کرتی کی لک گلے کے اندر ہوتی ہے اسی طرح اس پہ میں سلائی لگا دوں گا اور بند کر دوں گا ایک سلائی سے میں نے اسے اٹیچ کی ہے اب اس کا دباؤ اندر کی طرف دھکیلتے ہوئے آنا ہے اور سلائی لگاتے آنا ہے اسی طرح کولر لگا لینا ہے آپ نے ماشاء اللہ کولر میرا لگ چکا ہے اب اس کے میں چاک فولڈ کروں گا چاک فولڈ کر کے اس کا دامن ریڈی کریں اور اس کے چاک دامن پہ لیس لگ گ جو آپ نے دیکھی ماشاء اللہ لک وائز بہت کیوٹ لگ رہی تھی کیونکہ یہ کیوٹ بچوں کے لیے بنایا ہے تو کرتہ بھی کیوٹ بننا چاہیے جو آپ نے دیکھا ماشاء اللہ کتنا کیوٹ لگ رہا تھا یہ کلر وائز دی اور سٹیچنگ وائز بھی آپ ویڈیو دیکھتے آرہے ہیں آپ دیکھ کے اچھا کمنٹ کر کے بتائیں کہ واقعی کرتہ دمدار ہے یا ایسے اس کا دامن فولڈ کر دوں گا میں میکسیمم ہاف انچ میں اس کے اندر میں نے ایکسٹر دامن کے لیے رکھا تھا دامن فولڈ کر کے اس کے دامن کے اوپر بھی لیس لگائیں گے جو کلے کے اندر ہے جو اس کے پینل کے اندر ہے دامن میں نے فولڈ کر لی ہے اس پہ لیس لگا دیں گے لیس کو بلکل کھینچنا نہیں ہے سیدھا الٹائی یاد سے دیکھ لینا ہے یہ نہیں کوئی آپ کو بعد میں یاد آئے جب آپ گوھر کریں کہ لیس الٹی لگی ہوئی ہے اسی طرح پورے دامن پہ لیس لگا لوں گا میں اسی طرح لیس لگا لوں گا میں فرنٹ دامن پہ اور اس کے فرنٹ چوک پہ بھی میں لیس لگا گا اس کے بیک دامن پہ بھی لیس لگا لوں گا کیونکہ بیک چوک کے لیس لیس نہیں بچی دامن پہ میں لیس لگا لی ہے اب اس کے میں چوک پہ لیس لگا لوں گا اوپر سے چوک کی لیس کو فولڈ کر دینا ہے اچھے سے اس کے دھاگے وغیرہ نہیں نظر آنے چاہیے ایسے لگے کہ یہ بلکل پورفیکٹ لگی ہوئی ہے کرتا میں نے ریڈی کر لی ہے اب اسے انٹر لک اور اس کے بٹن ہوگیرہ لگائیں گے بٹن لگانے کے بعد اس کو میں پریس کر کے دکھاؤں گا اور آج آپ کو بتاؤں گا کہ پریس کیسے ہوتے سٹیچنگ کے بعد کپڑا کیسے پریس ہوتا ہے بٹن میں لگا پریس 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 ہو چکا ہے بٹن لگ چکے سوری اب اسے میں پریس مار کے دکھاؤں گا پہلے اندر سے پوری پریس مار لینی ہے کرتے کو فرنٹ پیک سے کرتا ہے شرٹ ہے پرودر ہے شلوار ہے پہلے اسی طرح آپ نے اچھے پریس مارنی اندر سے اور بعد میں اسے آپ نے جو سلائیاں لگائی ہے سلائیاں چیر نہیں ہے چوک پہ پریس مارنی ہے دامن پہ سلی پہ اسی طرح پریس مارنی ہے پہلے سائیڈیں چیر لینی ہے چوک پہ اچھے سی پریس مارنی ہے اسی طرح پریس مارنے سے چوک برابر آتے اور چھوٹے بڑے ہیں سب پتا چل جاتا ہے پہلے سب سلائیاں اس کی چیر لینی ہے اس کے بعد اسے پرابر ہم لوگ بٹھائیں گے بہت خوبصورت بیٹھے گا پریس مارنی ہے پانی سے پانی زیادہ نہیں لگانا اور بلکل ایکسٹرا پانی لگانا ہے ورنہ تاغ آ جائیں گے اسی طرح پٹی کو آپ نے پریس کر لینی ہے اس کے بٹن بند کریں گے اور اس کی سائیڈیں وغیرہ بٹھائیں گے اس کے سلیز بٹھائیں گے سب سے پہلے میں سلیز بٹھاؤں گا اس کے خود بتائیے کہ کیسی پریس ہو رہی ہے اب لک کیسی دے رہی ہے آہستہ آہستہ جب یہ پورا پریس ہو گا تو آپ دیکھ گا اسی طرح دوسری سائیڈ پہ پریس مار لیں گے پراپر اور اریجنل طریقہ ہے آپ اسی طرح اپنے کپڑوں میں بہت زیادہ لک دے سکتے ہیں مین کام اور مین فنشنگ یہ ہی ہے میری بات میڈیں بٹھا دیں گے میں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے آپ لوگ کرتے ہیں صرف آپ پریس کم یوز کرتے ہیں اسی طرح پوری کرتے کو پریس مار لیں گے اس کے نیچے والے حصے کو پریس کر لیں گے کوئی نم وغیرہ آپ کو نظر آ رہی کرتے کے اندر ماشاء میں سلیز میں کیونکہ یہ سٹچنگ اس کی میں نے شروع سے پرفیکٹ کی ہے بیک پہ بھی اسی طرح پریس مار لیں گے ماشاء اللہ پریس ہو چکا ہے میرا کرتا اب اسے میں اپنا لیبل لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ خود دیکھیں کتنا پیارا اور لک وائز کتنا کیوٹ لگ رہا ہے آپ یہ بلکل ایزلی بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کیونکہ یہ کلاسک کرتا ہے یہ بلکل لوکل چیز نہیں ہے یہ بہت شپیشل چیز بنائی ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی آپ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور آپ ہمارے سوشل میڈیا پیج انسٹا گرام اور فیس بک پہ بھی جوئن کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ لائیو کرتے ہیں انسٹا پہ آپ کوئی بھی سوال آگے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اس طرح کے اچھی اچھی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ